موسیقی موسیقی جی سار پروگرام کے ایک اور اپیسوڈ میں ہم عارفہ مظفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم عبدالبازی جوال آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک اور اپیسوڈ افساز و آواز کے ساتھ صاحب آج کے پروگرام میں نا نوملی جب بھی میں کبھی پروگرام شروع کرتی ہوں تو آج کے پروگرام میں مجھے دو بار اٹکنا پڑا ایکچولی جب آج ہمارے مہمان بائد اوے مسلمی ویلفر سینٹر سے ہمارے دو بہت خوبصورت لوگ مہمان ہیں جب ہم کینیڈا میں پاورٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ تو اللہ تباریک وطالعہ جن کو دیتا ہے اور جب ان کے سامنے سوال کیا جاتا ہے تو وہ فوراں دے دیتے ہیں مطلب راہ لیلہ دیتے ہیں اور کس کون سا میں نے اور آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے اللہ کے دیئے میں سے دینا ہے آج میری سانسیں بند ہو جائیں تو کیا ہے سارے کے سارے وسائل جو میرے لیے ہیں میری کتاب تو بند ہو گئی نا بیسیکلی کینیڈا میں مگر کینیڈا میں ہنگر این پاورٹی کا یہ جو میٹر تھا یہ نائنٹین ایٹی میں سب سے پہلے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا انیس سو اسی میں بلکہ نائنٹین سیونٹی وان اس کے پاس سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں سینٹ میں بھی اس کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی بہت کچھ اس پہ لکھا گیا بہت سی فوڈ بینکس بہت سی آگانائزیشنز کام بھی کر رہی ہیں میں چائلڈ پاورٹی کے بارے میں بھی بات ابھی آپ کے ساتھ کرتی ہوں کہ کتنے بچے ہیں جو اس پاورٹی میں سے گزر رہے ہیں مگر وہی بات ہے نا کہ گورنمنٹ بھی بعض اوقات پولیٹیشنز بھی وہ بات کرتے ہیں جو میں اور آپ سننا چاہتے ہیں جو سن کے ہم خوش ہوتے ہیں کوٹ آن کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چائلڈ پاورٹی ویلفیر ریفارمز ہنگر کنٹینیوز تو گروہ ان کینیڈا اندید to the extent that charity has attempted to meet the need of the hungry people hunger has been depoliticized and ignored by the politicians and by the state federal and provincial government have deliberately turned a blind eye یہ ایک آپ گوگل کریں you can find this information اس information کے ساتھ ایک جو چائلڈ پاورٹی کی بات ہوتی ہے میں وہ بھی ظاہرہ میں نے ڈیٹا اس کا نکالا اور اسی میں سے آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ چائلڈ پاورٹی کے بارے میں imagine کیجئے گا ایک نئی ریپورٹ ہے جو ٹورنٹو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ the report titled divided city آپ divided city ٹورنٹو کے لحاظ سے اگر گوگل کریں تو you can find this information the report titled divided city life in Canada canada's child poverty capital says ایک لاکھ تیتیس ہزار children in ٹورنٹو which is around 27% who are living in the low income families دوہزار چودہ کی ہم بات کر رہے ہیں مگر دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں this number has gone up very much double it doubles I don't have the exact figures but I remember last year ٹورنٹو سٹار نے بھی اس کو cover کیا تھا ہمارے اور بھی بہت سے بے شمار ادارے ہیں جو ٹورنٹو میں کام کر رہے ہیں food banks کے اوپر لوگ جو کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی فوجیز یہاں پہ آئے ظاہر ہے as the brother as anisar میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم اپنے گر اپنے حصے میں سے شیئر کرتے ہیں اور ہم تو اس وقت یہاں پہ اس پیغام کو آپ تک لے کے آئیں اور اگر اللہ تباریک وطالہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرور دیجئے گا again مساجد ایک ادارے ہیں جن کو زکاة صدقے اور خیرات نہیں لگتی وہاں پہ آپ مسجد کو سپورٹ کرتے ہیں مگر جتنے food banks ہیں ان کو کہاں سے میں آپ دیتے ہیں میں اپنی روسری کروں صدقہ زکاة سر صدقہ خیرات اس میں سے آپ نے دینے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی food نہیں بائے کر سکتے تو مسلم welfare center کا آج ذکر کرتی ہوں میرے ساتھ ہمارے دو معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب جو ایک ایزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اور جناب محمد ریحان صاحب جو کی جنرل مینجر ہیں بہت عرصے سے ان سے بات ہوتی ہے سر آپ لوگوں کا بہت خوش آمدید ان السلام علیکم والیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب بھائی بھائی آپ لوگوں نے ہمیں سٹوڈیو میں بلایا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ گفتگو کریں گے ہمارے پیچر کے پرگرام کے بارے میں انشاءاللہ شاید بھائی میرا کنسرن یہ ہے دیکھئے یہ ویژن ہوتی ہے اور اللہ تبارک پتہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کی صلاحیت دے مگر کچھ لوگوں میں یہ ویژن زیادہ ہوتی ہے جیسے میں نے بھی ایک ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ انیس سو اسی میں سب سے پہلے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا ہماری سینٹ میں سیونٹی ون سیونٹی سیونٹی بھی اس کے بہرے میں سینٹ کنسرن تھی مگر بہت سے لوگ تصور بھی نہیں کرتے جناب میجر ابباس صاحب میجر محمد ابباس صاحب یہاں پہ تشریف لائے عبدال ستار ایدھی صاحب کی ساتھ انہوں نے کام کیا تا ان کی جیسا کہ آپ نے کہا جب یہ تشریف لائے تو یہ سب سے پہلے 1990 میں آئی یہ میرے گھر یہ میرے ان سے رشتہ یہ میرے سوسر ہیں اور جب میں نے انہوں نے کہا بیٹے شاہد میں یہاں پر کنیڈا میں کچھ کام کرنا چاہتا اس سلسلے میں تو میں نے کچھ لوگوں سے ان کو ملایا تو سب نے ان کے اقلاف بات کی کہ نہیں صاحب آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی کینیڈا ہے یہ تو بیر فیر سسٹم ہے ارشید موجود ہے آپ ہمارے بچوں کو بھیکار رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری بھیکی اس کے باوجود لیکن جیسا کہ آپ خوش دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا حالت ہے یہاں کی جو کہ انہوں نے پچیس سال پہلے مجھ سے کہا تھا ان کی ہمیں شباشی دینے چاہی پچیس سال پہلے انہوں نے سوچا کہ اس کنٹری کا کیا حال ہونے والا ہے اور اس وقت جب میں دیکھ رہا ہوں ہمارا فود بینک میں جو اس وقت اتنا بار پڑھ رہا اتنے لوگ ہمارے فود بینک کو آرہے ہیں یہ سے فود لے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات تک جو انہوں نے اس سے پچیس سال پہ انہوں نے اس کا اندازہ لگا گیا تھا اب آپ دیکھ دیکھ اس وقت میں ہم نے چھوٹا سا روم لیا تھا ماجد بھائی کو معلوم ہے اس زمانے میں جب ہم نے آفس کھولا اور چیز کھولنے کی کوشش کی ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا تو میجر صاحب نے چودہ ہزار ڈالر اپنے دوست سے لے کر اس کو سٹارٹ کیا اور آپ کا سلسلے میں پیش آئیں جس مسجد میں بھی وہ جاتے تو لوگ ان کو اتنا پوزیٹیف نہ دیتے بلکہ اسلام فانڈیشن میں جاتے تھے لوگ نے ان کو یہاں تک دھکا دیا نکالا یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر کینیڈا جیسے کنٹری میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور آج سب حالات میں جس مسلم والد صنی کمال کی چیز یہ ہے کہ ریحان صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ نون مسلم بھی وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو it is not only for muslims regardless of color, race and religion they are just serving as Canadians to all Canadians for humanity میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل آپ نے جیسے highlight کیا کہ مجھے صاحب کی جب یہ vision تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو reject کیا مگر بہت سے لوگ ساتھ بھی آکے کھڑے ہوئے ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے شروع میں سپورٹ کیا ہوگا اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جیسے آپ نے ابھی ماجید جمال صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سے نون مسلم فیملیز بھی کانٹ کرتی ہیں مگر of course رمضان کے مہینے میں میرا اسلام ایک سال میں جب میری زکاعت کا حساب کتاب ہے there is the month of Ramadan first day of the Ramadan اور یقینا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زکاعت کا حصہ جہاں جہاں ہم نے دینا ہے بلکل میں یہ کہتی ہوں کہ میرا پہلا حق میرے پہ اور آپ تمام کے اوپر ہمارے قرابت دار رشتے دار اور یہ قرآن کا احکام ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں میری فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو less fortunate ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسلام کا جو welfare نظام ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ آپ اپنا زکاعت نکالی ہے اور اس میں آپ اپنے رشتے داروں کا بھی خیال رکھیں اپنے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ملازمین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور جتنا بانٹتے چلے جائیں اتنا زیادہ اچھا وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو جہاں جہاں سجدہ کریں وہ تمام جگہیں رول پلے کریں گی تو اسی طرح شہادت شہادت ہوتی ہے مسلم ویلفر سینٹر رمضان کے مہینے میں جو یہ ایک باسکٹس کا آپ کا پروگرام ہے میں تھوڑا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور جیسے سیریانز ہیں اور بہت ساری اور مسلم فیملیز ہیں جو کاؤنٹ بھی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے آمین سم آمین مجھے یہ بتائیے کہ اور ہم لوگ دسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ریٹیل ویلی ہوتی ہے ہم لوگ یہ سپیشل ڈسکاونٹ لیتے ہیں وینڈر سے تو رہاں 50 ڈالر کی اس کی سپانسر شیپ ہم لوگ لیتے ہیں اور ہم لوگ یہ دسٹریبیوٹ کرتے ہیں فرم آشوہ ٹو نیاغرا فالس تو اس میں 40-50 پرسن قریب نون مسلم فوڈ بینک بھی شامل ہیں یعنی ہمارے اپنے فوڈ بینک کلائنٹ جو ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ نون فوڈ بینک جو ہمارے جو ادر فوڈ بینک سے ان کو بھی ہم لوگ یہ رمضان کی بلیسنگز شیئر کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کافی ویل ٹیکن ہے کافی ویل رسیو ہے اس پروجیک کے اندر یعنگ پروفیشنل وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یعنگ لرڈ بھی شامل ہوتا ہے وہ بھی اس پروجیک کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ ہماری تقریباً دسویں سال گرہ ہے ٹین یرز ہیں ہمارے اس پروجیک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اور ٹوگیدر مسلم فیل فیر سینٹر کو پچیس سال ہوئے مگر جو پروجیک رمضان ہے دسویں سال کی سال گرہ ہم نے فیملیز کو سپورٹ کیا اب ٹائمز آپ لگا لیا ایک فیملی میں چار لوگ ہیں تو تقریب پچاس سال ہزار لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ اس سرویسز اسی سرویسز سے فیسلیٹیٹ ہوئے ہیں اور اس فیسلیٹیشن میں ہم اپیل کرتے ہیں کہ زکاة صدقہ فطرہ بھی اس مد میں آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ واپس آتے ہیں ایک بریک کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے سے میرے اور آپ کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے ورنہ کیا اوقات ہیں میری بھی اور ہم تمام لوگوں کی آج سانس بند ہو جائے تو کتاب بھی ہی بند ہو جائے گی اور جو ہم اپنے ہاتھ سے کر جائیں گے وہی بات کی زندگی میں کام آئے گا بھی مسلمان میرا ڈی آف ججمنٹ پہ بھی یقین ہے قیامت پہ بھی یقین ہے میرا حساب کتاب پہ بھی یقین ہے اور میرا اس پہ بھی یقین ہے کہ اس دنیا میں جو میں اپنے ہاتھوں سے اچھا کام کر جاؤں گی وہی مجھے میرے مرنے کے بعد پہ بیک کرے گا ہمارے ساتھ رہیے آپ بھی ساتھ رہیں ایک بریک کے بعد جی ساتھ رہے ہیں جی ساتھ رہے ہیں ہم آپ کے خدم پہ حاضر رہے ہیں اور آج کے جیسے بیمان ہمارے ساتھ مسلم ویل فیر سینٹر کے جناب شاید صاحب اور ریحان صاحب ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تھروروٹ دے یئر انکی ڈیفرن 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 پروجیکس ہیں اتنا اور انی فر رمضان مگر رمضان میں اسپیشلی ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروجیکٹ رمضان کی تو عارفہ جی مجھے بھئی میں ابھی ان کو یہ فلایر دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ donate today all donations are tax deductible registered charitable organization مسلم ویل فیر سینٹر یعنی اگر آپ ہم اب ان سے بات کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم یہ ڈیفرن ڈیفرن دے سکتے ہیں ابھی اب پروجیکٹ رمضان کی بات ہم کر رہے تھے کہ ظاہر ہے رمضان میں مجھے بلکی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اور مظفر نے اپنا رخزان مکہ معظمہ میں گزارا تو ہم شوقیاں کہا کرتے تھے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں فجر میں سہری کے لیے اور افتاری کے لیے اور وہاں ہر آدمی سبقت لینے کی کوشش میں ہوتا تھا کہ میرے دسترخان پہ آکے بیٹھو ایک سے ایک طرح کی چیز ہوتی تھی یعنی بحیثیت مسلمان ہم افتاری کروانے میں بھی سمجھتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کسی کو افتاری کرواتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو یقینا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے اور خاص طور پر وہ جو افوڈ نہ کر سکتا ہو اس کی تو بات ہی کیا ہے آپ نے کہا کہ یہ جو پراجیک رمضان ہے یہ آپ نے دس سال پہلے شروع کیا تھا دس سال پہلے اور آج دوہزار دوہزار اٹھارہ کا مطلب پہلا رمضان آنا ہے تو دوہزار سترہ کے رمضان میں کتنا نمبر انکریز کیا تھوڑا وہ شیئر کریں گے تو ایکچلی 2009 میں ینگ پروفیشنلز آئے انہوں نے جوائن ہند کیا کہ ہم want to give back to the community کی نیچر میں سے پہلے بھی ہم لوگ کرتے تھے لیکن کوئی ایسا ارگنائز میں نہیں ہوتا تھا تو فرسٹ ویر میں 2009 میں 500 بیکس کا ٹارگٹ کیا پھر 2010 میں ہم نے فلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر تو ہم نے 500 سے ریڈیوز کر کے 300 کے اندر ہم نے ایک بلد دو بلد یعنی کم کر دیا کم کر دیا کیونکہ ساری جو جو اٹریکشن تھی ساری جتنی بھی کنسٹریشن تھی توورڈز فلڈ ریلیف ایفرٹس میں تاکہ ہم لوگ باہر جتنا بھی ڈونیشنز ہے وہ بھیسکے پھر 2011 سے لے کے 2017 تک ہم نے کنسٹریٹ ایفرٹس کی اس کو پروجیکٹ کو بڑھایا اور لازت یارت تک ہم نے 2017 تک 15,000 فیملیز یعنی 15,000 بیکس پرپیر کیا یعنی پانچ سو سے 15,000 2017 میں پندرہ ہزار پر یہ نمبر جمع گیا اور اس کی ڈیمانڈ یعنی ہم لوگ تو لازت یار 6,000 کا ٹارگیٹ تھا لیکن ہم نے 6,500 بیکس پرپیر کیا کیونکہ کرسمس آیا تو اس وقت بھی ریکارمنٹ بڑھی تو 6,500 کی ہم نے بیکس پرپیر کیا پھر ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو ویلیو ہم نے جو ڈونیشن جنریٹ کی وہ بھی اراؤنڈ ملین ڈالر تو لوگوں کا جو ٹرسٹ لیبل تھا جیسے سے ہم نے بیکس پرپیر کرتے گئے لوگوں کی ڈونیشن بھی ویسے سے انکریز ہوتی ہے الحمدللہ میں نے آپ سے کہا کہ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے بعض لوگوں کو ڈاوٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیچاری اپنی جگہ سے بھی جسٹیفائیڈ ہے میں ذاتی طور میں I was one of those میں سوچتی تھی کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپے کا کرایا خرج کر کے اگر کینیڈا آ سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو مگر these problems aren't there آپ نے کہا کہ یہ نمبر اتنا زیادہ انکریز ہوا اس میں جو کام کیا جاتا ہے expense کیا یعنی آپ نے کہا کہ جو 80 ڈالر کی باسکٹ ہے وہ آپ کو supplier کم میں مال دیتا ہے تو وہ 50 میں آپ کو cost کرتی ہے بنیادی طور پر اس کی قیمت 80 ہوتی ہے مگر do you hire people یہ bags بنانے کے لیے وہ cost کتنی آتی ہے نہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی hire کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ٹیم جو پرودک رمضان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ سارے young professional بچے بچیاں یہ کام کرتے ہیں انہوں نے یہ start کیا تھا انہوں نے ہی ہم کو approach کیا تھا کہ آپ ہماری بدت کریں ان کے پاس پیسے نہیں انہوں نے کہا یہ program میں اس کی قوصت نہیں ہم نے کہا چلے بھئی start کرتے ہیں اور الحمدللہ year by year یہ چیز بڑھتی چلے جا رہی ہے اور ماشاءاللہ سے جیسے ریحان نے کہا 6000 باز انشاءاللہ اس مرتبہ بھی بنائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے young بچوں کو ایک مقام پر ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی مگر یہ یوٹ چوہے نا وہی کیونکہ سوشل میڈیا میں بھی آسکال بڑھا ہے اور وہاں پر جو ریپٹرز کے آئے ہوئے تھے مارک سٹران مارک سٹران دیکھیں مارک تیم بیلڈ کیا ہے ہم نے ٹیم ایسے بیلڈ کیا اس میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے کہ اس کو آگے بڑھا ہے وہ آپ نے خود دیکھا مارک کو کیسے آنانس کر رہا ہے ماشاءاللہ مہینے سے وہ کام کر رہا ہے وہ خود حیران ہوتا ہے کہ تم لوگ کیسے سٹ اپ کر رہا ہے ریسنل اگر ادادت دیں تو میں آپ آٹووہ کا خصہ سنا ہم نے فرس ٹائم ہم آٹووہ گئے آٹووہ میں ہم نے پروجیکٹ رمضان کی اور الحمدللہ اللہ نے ہم پارلیمنٹ کے اندر آکے باسکٹ بنانے کی ادادت دی ہمیں کسی آیا ہماری عمر الگبرہ جو آپ کے ایمپی ہیں انہوں نے ہمیں سپانسر کیا اور فرس ٹائم ہم پوری ٹیم کو لے کے آٹووہ پہنچ اور وہاں پر ہم نے آٹووہ فوڈ بینک کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ان ما شاءاللہ سے ان لوگوں نے اتنی سپورٹ کی انہوں نے کہ یہ پورا ویر ہاؤز ہمارا استعمال کر لیں ہمارے جتنے ٹرک ہیں آپ استعمال کر لیں نو چارج اس کا مقصد ہے کہ ان باسکٹ کی تیاری میں آل ینگ وولنٹیر شامل ہوتے ہیں تو جو ایک آدمی اس وقت آپ پک اپ یور فون سٹائل کریں 50 ڈالرز کی ایک باسکٹ ہے ایک باسکٹ دو باسکٹ تین باسکٹ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ڈونیٹ کیجئے گا مسلم ویلی فرس سینٹر کا نمبر آپ کو یقین لگاتار سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ زکاة صدقہ ایون فطرانے کی اماؤنٹ بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں میرا جو اگلا سوال ہے یہ صرف ٹرونٹو میں ہے یا کہاں تک یہ باسکٹ تقسیم کی جاتی ہیں فیلوکس تو ہماری جو بیلڈ ہیں ٹرونٹو سے ہم نے سٹارٹی کیا تھا اور ایس فرس ٹائم ہم آٹھووہ گئے تھے یہ فرس ٹائم اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ حیمیلٹن میں ایک بیلڈ ہے اور کیا کہتے ہیں ٹورنٹو کے باہر تمہیں خلقی ہے؟ پکرنگ اس دفعہ پکرنگ ایڈ کیا ہم نے جی ٹی اے کے اندر ہملٹن تین سال سے ہم لوگ ہملٹن میں بیلد کر رہے ہیں لاسٹ اس سال ہم لوگ آٹورٹ یعنی آپ باسکٹس ہملٹن بھی دے رہے ہیں اس دفعہ پکرنگ بھی شامل ہو گیا جی کیونکہ آشورٹ سے لے کے نیاغرہ فال جیسے میں ذکر کیا کہ بہت سارے فود بینک کو ہم دسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہملٹن میں ایک فود بینک ہے اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں آراؤن ٹرٹی تو ٹھرٹی فائف تازن ڈالرز پر مسلم فیملیز وہاں بھی کرتے ہیں مسلم فیملیز وہاں پہ بھی ہیں آشوا کے اندر ہیں وہ فود بینک سے ہم سے کانٹیک کرتے ہیں کیونکہ مین کینڈین فود بینک کی جو انویٹری ہوتی ہے لیول جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو کرسمنس کے ٹائم پر ان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے تو وہ ریلائے کرتے ہیں کہ مسلم ویلپر سینٹر سمر میں جیسے رمضان آ رہے تھے تو وہ ان کو ڈونیٹ کرے تاکہ وہ اور ہلپ آگے فارورڈ کرسکے صاحب مسلم ویلپر سینٹر کی یہ باسکٹس بننے کا پروسس ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آئیئیس پروسس کو دیکھتے ہیں اور میری تمام لوگوں سے ریکویس یہ ہے کہ آئیئیس میں شریک ہوئی مسلم ویلپر سینٹر آپ کی برانچز کہاں کہاں ہیں ایک تو برانچیں سکاربرو میں ہیں اور ایک جو ہے مسلس آگا میں ہیں اور ہمارا ویمنٹ چنٹر جو ہے ویدوی میں ہیں اور مانٹریال میں بھی ایک آفیس ہے مانٹریال میں آفیس ہے مسلس آگا کی آفیس کو مجھے پتا ہے کہ میویس ان سینٹرل پارک کے پاس ان کی ایک برانچ ہے سکاربرو پہ آپ جاتے رہے ہیں سکاربرو پہ اسلامی فاؤوڈیشن کے ایک دم سامدھ والی بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر بھی ان کا لیانس کے برابر میں بلکل اور آپ آئیے شامل ہوئیے مسلم ویل فرس سینٹر کی اس قوز میں ان کا پروجیکٹ بس یہ جرمدان ہے آپ دیکھئے اور اپنا فید بیک بھی دیجئے اللہ 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 موسیقی 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 ہاں اور جب ہم دیکھ رہتے ہیں اس کے اندر کے ایک پرپل کلر کی تھی اور ایک یلو کلر کی there are two different colors کیا فرق ہے اس میں actually purple and yellow bags جو ہیں وہ set of bags ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ ایک bag کلاتا ہے ایک basket کلاتی ہے اچھا اس میں اتنے items ہوتے ہیں تقریب 16 plus items ہوتے ہیں تو وہ ایک bag میں تو نہیں آ سکتے اس لئے دو bag رکھیں ہم نے yellow and purple اور وہ ہم لوگ distribute کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ 15,000 ہم نے set of bags بنائے اگر ہم individual bags کریں تو 30,000 bags ہم نے بنائے تو اس کے جو donation amount ہے وہ 50 dollars ہے لوگوں سے یہ appeal کرتے ہیں کہ 50 dollars ہمیں donate کریں اور جو ان دو bagوں کی retail price ہوتی ہے 80 to 85 dollars تو ایک family کو دو bag دے رہے ہیں دو bag دے رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ میں نے اگر 50 dollars دیے تو اس پچاس ڈالر کی بیسیکلی آپ کو supplier جو ہے وہ 80 ڈالر کا stuff دیتا ہے اور وہ material آپ دو bags میں ڈالتے ہیں دو bags پلس اس کے اندر 5 kg کے جو chicken ہوتی ہے separate ہوتی ہے اب وہ تیسرا ہوتی ہے کیڈنی بینز ہوتی ہے ریڈ لینٹل ہوتی ہے مسور دال جیسے چک پیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ہنی ہوتا ہے جو product ہے تو کھجور بھی ہوتی ہے شگر ہوتی ہے سالٹ ہوتا ہے تو میکسیمم کچن کی وہ تمام چیزیں ضرورت ہے نون پریشربل آئیٹمز پر نون پریشربل فوڈ بیکس دیتے ہیں ہم لوگ ان کو پلس پوشت پلس 5 kg حلال چکن باکس 5 kg حلال چکن دیا جاتا ہے مگر میں اگر محسوس کروں وہ کہتے ہیں جب فترانے کی رقم بھی فکس ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ایک وقت کا کھانا ٹھیک ہے تو پانچ کلو چکن میں پورا رمضان تو نہیں گزر سکتا اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کھانا شہل دیکھیں میسے بلکس سے گئے رہے ہیں پانچ کلو چکے پاوجود پھر بھی مسلم ویلفر پر لوگ آتے ہیں گوھر چیزیں لینے ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ویک ٹو ویک کی گروس ری ہے کیونکہ ہماری جتنی سٹرنٹھ ہے مسلم ویلفر سینٹر کی تھروراٹ دوئیئر پچیززار لوگوں کو ٹیک کیر کرنا ویڈ دا اماؤنٹ آف دیت دونیشن ہم نے تقریباً ٹو انڈڈ تھاؤزن ڈالرز کے قریب ہم نے صرف کیتا تھا ٹو آزن سکسین میں چونکہ پیور فوڈ ہے یعنی اس میں اووریڈ شامل نہیں ہیں اور اس سال ہم نے تقریباً جو آرڈٹ ابھی ہوا ہے ہمار ایکسٹرنل آرڈٹ تو آراؤنڈ ٹو انڈڈ تھاؤزن ڈالرز ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے صحیح 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 مسلم ویلفر سینٹر جسٹر فوڈ سپلائیز ہیں جو انکینڈ میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں کلوڈنگ چلے کے ایچ اور ایچ 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 ایچھن ڈیٹ انڈڈ شیٹ کرپس وغیرہ وہ شامل نہیں ہیں اس کے اندر اچھا وہ بھی لوگ لینے کے لیے وہ بھی لوگ لیتے ہیں وہ تو میجر آئیٹم ہوتا ہے کیونکہ انکو پتا دے فوڈ تو ملتے ہی ملتا ہیں پلس یہ کہ جیسے کوئی نیو ایمیگرنٹس آئے ہیں انکو انیشیل سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ ضرورت ہے تو وہ آکے کپڑوں سے لے کے آپ کا ایٹینسلز ہو گئے کرپس ہو گئے بچوں کی سیٹ کار سیٹ تک وہ لے کے جاتے ہیں اچھا اب میں یہ فیل کرتی ہوں کہ چلیے جی ایک تو ہم نے باسکٹس کے لحاظ سے ایک باسکٹ جو کہ سیٹ اف ٹو باسکٹس پر موشی تمیل ہوگا چکن ہوگا اس کے علاوہ بہت سے لوگ میں سے سکھوں سے بڑا فیل کرتی ہوں سکھ جب اپنی گروسری کرتے ہیں تو ایک باسکٹ اگر اپنی مناتے ہیں تو وہ اتنی گروسری اپنے گردواروں کیلئے بھی کر لیتے ہیں فرض کریں اور بہت چی مسلمان فیملیز بھی ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ سے لینا چاہتی ہیں اور کیا اس دیرانی وے کہ اگر اپنے ہاتھ سے بھی گروسریز کریں تو وہ چیزیں بھی نون پیریشیبل آئیٹم آٹھا چاول آب کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں کئی خواتین کو میں جانتا ہوں وہ جاتے ہیں کاسکو سے پوری گروسری کر کے لاکے دیتے ہیں اور ان کو انکین کی رسید بھی دیتے ہیں اگر ان نے تھاؤزن ڈالر کی گروسری کیے تو ان کو رسید بھی دیتا کہ وہ کلیم کر سکے اور ان کے لیے یہ آسانی ہے ایک بچھل یہاں لیا ہے پھوڑ ہی انڈوڈ کر کے ان کو سامانوان سے اتاروا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا سیٹ اپ اگر آپ دیں گے نا ان کا سیٹ اپ جو ہے شخص پروں نے سارے ارگنائز طریقے سے ہر قسم کے کھانے پینے یہ وہ نون پیریشیبل آئیٹمز ہوا رہا اور تو پورے سال آپ لوگوں کی قدمت کرتے لاتے ہیں اور مسلم ویل فیر سینٹر کے بارے میں یعنی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں پرپرائمی سٹوڈر نے بھی آپ کو وزید کیا تھا ماجد بھائی تو گوائی ہیں مسلم ویل فیر پہ اور وہ آکے اس نے خود کہا میں خود آرہا ہوں اور میں خود باسکٹ بناوں گا تو ان کے لئے خاص طور پر پروجیٹ رمضان کیلئے پروجیٹ رمضان کیلئے اس کو سپیشل بیلڈ ان کے لئے سیٹ اپ کیتے ہیں کیونکہ وہ آنا چاہتے تھے سکیر صاحب آپ کو جسٹن ٹرودو کی وزید دکھاتے ہیں لاسلی میں رہا ہم نے اس کو کور بھی دیا ہم آپ کو وہی دکھاتے ہیں کہ جناب ہمارے پروجیٹ رمضان تکمیل پاتا ہے تو چلیے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں بہت ایک بصوت نہ ڈیو آئیے بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت نگیشہ کے باشتر کیونکہ اور سکتر کیونکہ اور خورت صورت کے لئے کے لئے میں اس پر آئیے بسیارات جیدی professora نشید کیا ہے ب ر bruسیارات اور بہت ای نگیشہ مصول simulی مصولی مصولی رمضان رمضان جو اور طرف ڈämä left د otro那么работpunkt ڈگا رسول من بچ十 principles دقائم ولری عصدت کرنے کے کاندا ڈیوز ان Zuckerتل ہے جادت کرنے کتور ہے ڈیوز انکہございます کہ ا Pro YouTube has trzeکے میں ڈیوزایinha رسول منқل Bonjour ت общем جد ڈیوزی سے عید مباراک مرسی بہکو بہت سے خاندان ان پر کاؤنٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر ان کے سینٹرز ہیں وہاں سے جا کے لوگ فوڈ آئیٹمز لیتے ہیں بہت سے دو سینٹرز کا خاص طور پر میں ذکر کرتی ہوں جہاں پر جا کے آپ ذاتی طور پر فوڈ دے بھی سکتے ہیں مگر اگر آپ دور دراز میں کئی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ مسلم ویلفر سینٹرز کو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے یقین انہیں آپ اپنی ڈونیشن یہاں پر دے سکتے ہیں میں سر جب بات کرتی ہوں تو صدقہ زکاة خیرات اور رمضان کے حوالے سے فطرانے کی بھی ایک رقم ہوتی ہے میرا فطرانے کے بارے میں میرا کونسپٹ یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ رقم ایک فطرانے کی رکھی تو تو عید کی ایک تیاری ہوتی ہے میرے گھر میں مٹھائی آئے میرے گھر میں سوائیاں بنیں مہمان آئیں گے مگر بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہوتا تو وقت سے پہلے فطرانہ یہ نہیں کہ میں نے عید کی نماز سے پہلے جا کے مسجد کو دینا ہے I haven't seen any مسجد جہاں پہ یہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کی جائے گا میرے نظر میں تو کوئی ایسی مسجد نہیں گزری میں مسلم ویلفر سینٹر زہرہ رمضان پروجیکٹ رمضان کو ہم اس وقت کور کر رہے ہیں مگر آپ کی ایک اور بڑی پلس سائٹ میں کور کرتی ہوں اور میں اس باقے کو دوبارہ سے کوٹ کرنا چاہتی ہوں یہ ایک بچہ تھا پاکستان کراچی سے اور ماں کا اکلوتا بیٹا تھا باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بچہ بڑا ہونہار بچہ تھا اس بچے کو سکولرشپ میں لایا نہیں کہ I came to Canada یہاں پہ اس کا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہو گیا this is very unfortunate and it's heart breaking اس بچے کو اپنے کمرے میں ہی اچھا he had some heart condition اس بچے کی نا ڈیتھ ہو گی اور اب یہ تھا کہ ظاہر ہے ماں وہاں پہ کراچی میں جس شخص نے اس ماں کو انفارم کیا اور اس کا کفن کیونکہ جب ڈیٹ باڈی یہاں سے ٹریول کرتی ہے پی اے یہ تو بلکل بے شک مفدع دیتا ہے مگر جو جگہ اس باڈی کو رکھتا ہے اس باڈی کی پریپریشن ٹو ٹریول that cost in thousands حالانکہ مسلم ویلفر سینٹر ان چیزوں کو لک آفٹر نہیں کرتی مگر ان کے جو مخیر لوگ جو مدد کرتے ہیں اللہ ان کو بہت دے اللہ ان کو بہت دے امین سمامین ان لوگوں نے مسلم ویلفر سینٹر کے تھرو اس بچے کو کیسے بھیجا جس شخص کیونکہ اس کی ماں اکیلی رہ گئی تھی تو وہ ایک ہی اس شخص کو کہتی تھی کہ تم ساتھ آنا وہ شخص اپنی ٹکٹ پہ پاکستان گیا میں تھوڑا سا وہ واقعہ آپ سے رہان آپ سنائیں گے کیونکہ میں آپ ہی سے راپتے میں رہی تھی ان دنوں میں اور وہ سکولارشپ پہ 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 یہاں پر آئے ایڈوانس ایڈیوکیشن کے لیا ہے عذا Breeers said in the mission تھا تو وہ اس ٹاپ پا کھدے ہوئے تیر از من ہیڈی کنڈیشن کیا ہی ہے ہے ہتیارہ نے کہا بھی ہوئی وہ آہکام ٹھلا ہے تو مختلف ہے پر وہاں کانکک ہوا 들어가 g ۔ پاکستان بیسی غریر ہے ہمارے پاس اس کی ریکیری seç peg نیکشن سے صرف بڑیر تک رہی promising ہے تو وہ یہاں تھا کہ نھی جاورا 않았ا ہے انتظام ہوا اور چاہاں لگا تک پر چل دن میں دنار کے ارتے ہوشاشا ہوسکے یہاں وہ اپنے چلات کے پرشار والدہ کچھ میکن ہے جنگی اور یہ دکگئی گئی کے بھی طرح ہے ہمارے ہیں مانت کا محطبہ سانسیل obeshesے ان میں بیگینے کیا ڈولاہ ہمارے ہیں جو بور لوگ ہیں خدا ہے کی奔nan آملے وہ طلب São ناہم سانسان سانسہ والدہ وہ Quox فر affected اور ماں تھی نا ماں کے لیے رہ گئی تھی اور ماجد بھائی سب سے خوبصورت بات جو میں بتاتی ہوں کہ جس شخص نے اس کی ماں کو کانٹیکٹ کیا نا وہ شخص اپنی ٹکٹ پر ٹریول کیا فرائیڈے کو میرا خیالہ وہی نکلے تھے اور وہاں پہنچے اور ماں کے سپورٹ کر کے ماں کے پاس ٹھہر کے چار یا پانچ دن کا ٹرپ تھا دنیا میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں مسلم ویلفر سینٹر کو ضرور آپ مدد کیجئے گا ہلپ جینرسلی صدقہ، زکاة اور خیراتی مدد میں آپ رکم دیجئے گا اس دفعہ فطرے کا کتنا رکھا ہے آپ نے فطرہ ہمیشہ ٹن ڈالر ہی ہے مگر میں اگر اپنی امان دج دیکھو جی میں اللہ کو تو نہیں چیٹ کر سکتی آپ آپ امیجن کریں کہ میں ایک فیلے و فش کھانے کے لیے جاتے ہیں فیلے و فش اگر آپ نے کھایا تو آپ کمبو لیتے ہیں تو وہ نو ڈالر کی آپ کو ملتی ہے ساڑھے نو ڈالر کی مگر اگر اگر میں کھانے کا اپنا ایک میل دیکھوں تو وہ کتنے کا ہے مگر کم از کم دس ڈالر ضرور دیجئے گا اور بفور اید دیجئے گا اید کے موقع کے پروجیکٹ رمضان میں روزہ کھولنا روزہ رکھنے کا پورا اتمام کرتے ہیں اید کے لیے بھی اید کی خوشیوں کے لیے لوگوں کو کچھ کرتے ہیں اید پہ ہم لوگ کا گفٹ ریپ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گفٹس کلیک کرتے ہیں لوگوں سے جو بھی دینا چاہے ہمیں اور پھر چیزا شیلٹر کے اندر کافی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں پچاس آٹھ کے خریب زفت اور ان کے ساتھ کیٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گفٹس آن اید ڈے اور اس کو بھی ہمارے پورا بھی ملتے ہیں اید پہ ہمارے پورا اید پورا دیویں کچھ کرتے ہیں یہ بہت خوشی بھی ماہتی ہے یہ جانبی ایسیو یہ ہے دیکھیں صاحب بس وقت فائملیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا کسی وجہ سے شیلٹر میں عورتیں جب سپیشلی جاتی ہیں اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں یہ صرف سوچنے کی بات ہے یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ بچے عام شیلٹر میں جاتے ہیں مگر میری اور آپ کی سب سے بڑی زیادہ تو ہمارے بچے ہی ہیں مسلم ویلفر سینٹر نے جو شلٹر بنایا ہے تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا دیجئے جی الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا شلٹر کافی کامیاب جا رہا ہے اس میں تقریب 45 بیٹس کی جگہ ہوتی ہے اور امرجنسی میں تھوڑے بیٹ بڑا بھی سکتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے یعنی کہہ کتے ہیں منٹر کی زمانے میں کافی بچے آتی ہیں اور یہ پروڈرم نہ صرف بلکہ آپ کیونکہ میں اس ارگنیزیشن میں کام کر رہا ہوں تو اس میں ہماری مسلمان بچیاں بھی کافی آ رہی ہیں خاص طرح میں میں نے یہ کیس تو اچھا دیکھا کہ بچی ائرپورٹ سے ڈیریکٹ ہمارے شلٹر میں گئی وہ بیچاری آئی تھی لیکن اس کو کوئی لینے نہیں آئے تو اس کے بعد ہمارے کیونکہ ہمارے بلکل کنیکٹیڈ ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں کانسل جنرل کے ساتھ اور ویب سائٹ پر ہماری ساری انفرمیشن ہے تو اس سے ہم کرتے ہیں اگر وہ بچی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم ٹیکسی بیچ کے اس کو بلوال لیتے ہیں دیکھئے یہ پروڈرمز ہیں اس سسٹم میں اور مسلم ویلفر سینٹر کا شلٹر بچوں کے لیے میں خاص طور پر اور پھر وہ حلال فوٹی سرورتی ہے اسلامی انوارمنٹ ہے کوئی الکوہل تو وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہ viہر law کا شرطر سنٹر کنیکی ملک ہے وہ حلال زروری تو نہیں ہے تو ہمولی اکنے کیلی عطی اللہ اگر ہمٹو ہے اگر آپ پر موٹر ہے قیماری سنٹر کنیکی سنٹر کنیکی سنٹر کنیکی سنٹر کنی اسی وجہ سے وہ شلٹر اتنا کامیاب ہے اور اسی وجہ سے ریجن ہم کو سپورٹ کرتا ہے وہاں پر حالانکہ ہمیں ایک کی وجہ ہے کہ ہمیں نید مور مسلم شلٹر کیونکہ یہ گروئنگ پرابلم بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ مسیس سادہ میں بھی ایک خونے ایک ٹیم ہمارے سے پروج کی تھی انہوں نے لیکن اس پر کافی ٹائم لگتا ہے یہ اوہرنائی ٹب ہی بولتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک مکان لے کے سٹارٹ کر دیں میں نے کہا یہ ہسا نہیں کرتا اس کے لئے پورا ہمارک کرنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ آنگے کیسا ہوگا اور اس کو کیونکہ ایک مرتبہ کھول دیا تو کھول دیا آپ سب کو بھی ویری ارگنائیز اور نیسلی اس کے اندر ایڈیس سونا پڑے گا آپ سب کو دیئے وے نمبروں کے پر کال کر کے پلیز ٹونیٹ جنرسلی کچھ اور کہنا چاہیں گے نہیں بس الحمدللہ مسلم ویلفر سینٹر کا جو ٹرسٹ ہے انکل انٹی کے انتقال کے بعد الحمدللہ وہی مینٹین ہے الحمدللہ ہماری جتنی سرویسز ہیں اوپن ٹو آل فیتھ اور جو سپورٹ ہمیں کمیونٹی کی طرف سے ملتی ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اور آپ لوگ کی طرف سے بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ مسلم ویلفر سینٹر کو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری سرویسز کو اور یہ کہ اپنی زکاہ صدقہ فطرہ فدیہ ہمیں مسلم ویلفر سینٹر کو یاد اکھیں کیونکہ ہماری ہر سرویسز اپلیکیویل ہیں زکاہ صدقہ فطرہ فدیہ کے لیے اور ہمیں گوگل کر سکتے ہیں مسلم ویلفر سینٹر ڈاٹ کام پہ جاکے آپ بتا سکتے ہیں جگہ جن دل لگانے کی دنیا نہیں ہے مگر انسان مال کی محبت میں اولاد کی محبت میں بڑے بری طرح سے گم جاتا ہے میں بھی آپ کی طرح سے ہوں مگر دو چیزیں آج سے پچاس سال کے بعد کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میرا بینک اکاؤنٹ کیا تھا میں کونسی گاڑی چلاتی تھی میں کونسے گھر میں رہا کرتی ہوتی تھی نمبر ون میری پہچان میرا بچہ ہوگا یا ہمارے بچے ہوں گے نمبر ٹو یہ دنیا بہت عارضی سا ٹکانہ ہے ایک نہ ایک دن ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف ہمیں مرنا ہے once i will be there نہ تو یہاں کی کوئی چیز اور کام آئے گی the only thing جو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا یقیناً وہ کام آئے گا یا میں کوئی اچھی چیز پانی کا کہیں رستہ بنا دیتی جیسے بیجر صاحب کی ابھی ایکزیمپل ہے انیس سو سی میں انہوں نے آکے خواب دیکھا مسلم ویلفر سینٹر کو شروع کیا آج بھی میرا خیالہ جو لوگ رہتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میں کوئی یا آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کوئی انسان بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے جو لوگ اس کا فائدہ لیتے ہیں تو اچھے کام کی بنیاد رکھنے والے کو اس کا عجر ملتا رہے گا تاکہ آمند تو آئیے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے شریک ہوئی ہے آپ دونوں کے دشتریف لانے کا بے انتہا شکریہ شاید بھائی آپ کا بہت شکریہ مسلم ویلفر سینٹر کو پلیز ہلپ جنورسلی مجھے ابھی دیجئے اجازت اگلی نشست تک میرا اور آپ کا اللہ اللہ موسیقا موسیقا